فلم کے نرماتا ایسے ہی پیوار کی کہانی بتائی گے جو بیوٹی پارلر و وسائے سے جڑے ہوئے ہیں اس فلم کے نرماتا ہے ایمکی مطلو فلم کے لیکھک سنتوش نرمل ایم راجستان کے چرچت کلاکاروں میں شامل ونود بھٹ، مناغشی پرمار، شاہد قریشی، وردکا چتر ویڈی، منیشہ سینی، سنتوش کمر ایم محمد اقبال خان نے اس فلم میں اپنا آبینہ کا جلوہ دکھایا آپ کو بتانے کہ محمد اقبال خان کی یہ پہلی فلم ہے ساتھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ محمد اقبال دے راجلکشمی مہل آربن کوپریٹیو بینک جائپور کے سی ای ایو ہیں جو کیا تینت ویوست نوکری کے باوجود راجستانی فلموں میں اپنے کا جلوہ دکھایا آشنگار فلم کے پوسٹر و ٹریلر لانچ کے افسر پر مکھیاتی تینگرنگم، ہیرٹیج ڈپٹی میئر، اسلام فاروقی اور فاروق، افریدی مکھیمنتری اویس جی کے ساتھ ڈھولپور یا اوڈو اکیڈمی ممبر آس فالی، سہیت راجستانی فلموں میں جڑے آنی ساتھی بھی سب سب پر موجود رہے اور ایک ایسی دلکی کی کہانی ہے جس کی مہتو کامسہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے چلتے ہوئے وہ اپنے میرہائی جیمن کو بھی داؤں پر لگا دیتی ہے اور جہاں تم بات کرتے ہیں کہ بابا اپنی اولاد کے لیے کتنے ترکتے ہیں وہ شادی کے بیس سال بار بڑی ملتوں سے بچی ہوتی ہے اور وہ ہی بچی کچھ اور کل کھلاتی ہے تو مابا پھٹیا بیٹھتی ہے یہ سب کہانی کا اور یہاں میں رکھ کے بتائیں کہ یہ سنگار ہے اور آگے میں اس لیے بتاؤں ہوں کہ پھر دیکھنے وہ باقی کیا رہ جائے گا لیکن میں ایک بات یہ چاہوں گا کہ آنے والے جو کے ساتھ ہیں ان کی رسطہ تاریو سے انہیں کا سمبان کیا جائے اور میڈیا پرزن کے لیے بھی سپیشل تاریوز سے انہیں کا سمبان کیا جائے کہ انہوں نے ایک تین کی وقت نگال کر ہمیں یہاں پہ عزت بکشی اس کے نتیل سے گیرہ عزت کا آباد کرتا ہوں جو فلم سنگار جو فلم ہے بیسیکلی آپ نے سہی کہا کہ آج کار لگیو ٹرپنگ کے کام چل رہا ہے اور ہمارے جو یوک ہے کس طرح سے گلت رہا میں بکھت رہا ہے اور ایک ماباپ بچوں کی اداسہ انتہا جو دیکھتا ہوں کہ ماباپ اپنے بچوں کو کتنے راڑ پیار سے پالتے ہیں اور پھر اس کے اگنس ماباپ کے جائے وہ کام جو کرتے ہیں یہاں تک کہ مہتوکان کا اس قدر بڑھ جاتی ہے ہیروین کی کہ وہ اپنے بیوائیت زیون کو بھی دعاو پہ لگا دیتی ہے جب دعاو پہ لگاتی ہے تو اس کی جو ہیلپ جو کرنے کو لئے تیار ہو جا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی عام جنگ میں بشواس نہیں ہے اور اپرادیوں میں بشواس ہے یہ اُلٹا ہے جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہتے ہیں جبکہ عام جنگ میں بشواس ہونا چاہتے ہیں اپرادیوں میں خوب پیدا کرتے ہیں ہماری ڈیسپی صاحب جو انہوں نے اس گھتی کو سل جاتے ہیں اور اس تہہ تک پہنچتے ہیں جو لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں اور اسی لئے ایک مشن تیار کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے آنے والے تیم پہ آپ ڈپنی مہر صاحب کو بھی اسی پی کے کریکٹر میں دیکھیں گے ایک سرپرائیزنگ رول ہے ان کے لئے جو میں ابھی صاحب کو لے کروں گا اور یہ فلم اپنا آپ میں یو آؤ کو دھیان میں لکھے بنایا اور اچھی فلم ہے کوشش کی ہے اب کتنا کر سکتا ہے پسند و پیار ملتا ہے یہ تو فقت بتائے گا سر بہت بہت دھنیواز میرا لام منظور علی پوریسی ہے فلم نرماتا نردیشا ایکٹر سر بجت کا جو ہمارے منظور بائے نے ڈائریکٹر صاحب نہیں ہے اور اس کے نرماتا متل صاحب اور انہوں نے ایک ہماری جو سنسکرتی ہے اس کا سندیز دینے کے لئے فلم بنائی ہے اور اس فلم کے اندر جو ہیروین ہے اس کے بارے میں یہ بتائیں گے کیا فلم ہے کیونکہ کچھ باتیں بتائیں گے کچھ نہیں بتائیں گے لیکن اس کے اندر انہوں نے جو پولیس کا خردار دیا ہے ٹھیک ہے نا تو جو گھرش پولیس والے ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف کاروائے کرتے ہیں کیونکہ جتنا بھی اپراد ہوتا ہے اس کو بڑھا ہوا پولیس والے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے پولیس والے بہشت ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ عام جن میں ویسواس اپرادیوں میں بھیکی جگہ ہے اپرادیوں میں ویسواس عام جن میں بھیک دیکھا جا رہا ہے اس کو لے کر انہوں نے یہ فلم بنائی ہے جس میں کئی پولیس والوں کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری جو پولیس کی وردی ہے اس پر ڈاز نہیں لگے جیسا کہ ابھی آپ نے ٹیلر دیکھا ہوگا اس کے اندر بتایا کہ سرکار ہمیں صرف وردی دیتی ہے ہمت اور ساس ہمیں خود کو جٹانا پڑتا ہے اور یہ نوکری نہیں ہے یہ ایک جنمیداری ہے جو ہمیں جنتہ کے پرسی نیوانی ہے اور جنتہ میں جو ہمارے لئے ویسواس ہے اس ویسواس کو ہمیں بنائے رکھے ہیں اور میں سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ آئے اس کے لئے میں سبھی میڈیا کرنیوں کو بہت دنیواد دیتا ہوں دن سے دنیواد دیتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو سب کو ایک ساتھ دیکھ کے اور آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں سر پریچے دے ریجی پریچے آپ اپنا محمد اقبال کان سی ای او محلہ اربان کوپرٹ اس میں میں نے ڈی سی پی کا رول ادا کیا ہے اور میں اس کے لئے ڈائریکٹر منگر بھائی کو مرتل صاحب کو بہت دنیواد دیتا ہوں انہوں نے اس میں مجھے مہمان خلادار کی بھومیتہ دی ہے جس میں میں نے ڈی سی پی کا رول نیوایا جس میں میں نے جو خرپیڈ اوپیسر ہوتے ہیں ان کو ایک سندیز دیا ہے کہ پولیس کا کیا رول ہونا چاہیے اور پولیس کو کیسے کام کرنا چاہیے اور کن کاموں سے پولیس کو بچنا چاہیے تاکہ جو پولیس ویواگ ہے اس پہ دھاگ نہیں ہے چاہیے